دس نشانیاں آپ کا دوست آپ کو پسند کرتا ہے کہ آپ کو شک ہے کہ آپ کا دوست آپ کو دوست سے زیادہ رکھتا ہے اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ اس بات کے ازار سے ڈڑتا ہے یا تصدیق سے ڈڑتا ہے کہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے یہاں کچھ نشانی ہے جسے اس بات کی تصدیق ہو سکتی ہے کہ وہ آپ کو دوست سے زیادہ رکھتا ہے اس کی وجہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے سبسکرائب جو لوگ میڈی ویڈیوز کو شک سے دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں اسے خزارشیں میڈے چینل کو سبسکرائب کرنے پابیل ایکن کو دبا دیں اگر آپ ایسا کر لیں گے تو میڈے آنے والی نئی ویڈیو پلن جو پکتے آپ تک پہنچ جائے گی اور آپ کو میڈے ویڈیوز کو تلاش کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی پہلی نشانی وہ آپ کو صبح شام ٹکس کرے اگر وہ آپ کو صبح میں سلام کرے رات میں گوڈ نائٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے باتچیت کا سلسلہ جاری رکھنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ آپ اس سے بات کریں رابطے میں رہیں اگر ایسا مسلسل ہوتا ہے تو ایسا محض ایک دوست نہیں کرتا بلکہ اس کا مطلب ہے وہ آپ کو یاد رکھتا ہے یاد کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ آپ اس سے جڑے رہیں اگر اس کے باوجود بھی آپ کو شک ہو کہ وہ ایک دوست ہی ہے تو چیک کریں کہ وہ آپ کی طرح سب کے ساتھ ایسا ہی ہے یا صرف آپ کے ساتھ اگر وہ صرف آپ کے ساتھ ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ آپ سے پیار کرتا ہے دوسری نشانی وہ آپ کے لئے دستیاب ہو اگر وہ بھی آپ کی طرح آپ کو چاہتا ہوگا تو اگر اس کے پاس اگر وقت نہیں ہوگا تو بھی وہ کوشش کر کے آپ کے لئے وقت نکالے گا اگر وہ ایسا کرے تو اس کا مطلب وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے جب وہ آپ کو اپنی فیملی میمبرز کی طرح کیر کرے اپنا فیملی میمبرز سمجھے تو سمجھ جائے کہ وہ آپ کو چاہتا ہے تیسری نشانی جب ملتے ہیں تو اس کا موڈ اچھا ہوتا ہے ایک اور نشانی کہ جب آپ دونوں ملتے ہیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ہمیشہ اچھے موڈ میں ہوتا ہے جب آپ اس کی آنکھوں میں دیکھیں گی تو آپ کو ایک خانس چمک نظر آئے گی ممکن ہو تو گسل کریں اچھا ہیر اسٹائل اپنائیں اچھا لباس پہنیں اور اچھا پرفیوم استعمال کریں اور اپنے چانے والے سے ملیں چوتھی نشانی آپ کو پاس دیکھ کر زور سے باتیں کریں جب آپ اس کے آس پاس ہوں یا رابطے میں ہوں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ گیر معمولی طور پر مزا کا خیز ہے اور آپ کو دیکھ کر زور سے باتیں کرتا ہے ایسا کرنے کا مقصد واضح ہے کہ وہ آپ کی توجہ چاہتا ہے اٹھگرد مزا کرنا اونچی آواز میں باتیں کرنا آسان ترین طریقے ہیں یہ بتانے کے کہ مجھے دیکھو تمہارا پاس ہونا اچھا لگتا ہے پانچویں نشانی آپ کی باتوں پر خوش ہو ہسے ایک اور نشانی کے وہ آپ سے پیار کرتا ہے وہ ہے آپ کی ایسی باتوں پر بھی ہسے خوش ہو جس پر کسی اور کو نہ خوشی ہو نہ ہسی آئے اگر وہ ایسا کرتا ہے تو سمجھ جائے کہ وہ دل پھیک ہے ان حالت میں آپ کے پاس بھی بہترین موقع ہے یہ دکھانے کا کہ آپ اس کی نمبر ون فین نمبر ون پرستار ہیں چھٹی نشانی آپ کی باتوں سے بورٹ نہ ہو اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ آپ کو پسند کرتا ہے تو دیکھیں کہ وہ آپ میں کتنی دلچسپی رکھتا ہے اس کی ایک پیچان یہ بھی ہے کہ دیکھیں کہ وہ آپ کی باتوں سے بورٹ تو نہیں ہوتا بلکہ ممکن ہے کہ وہ مزید تفصیلات بھی پوچھے اور پھر ان باتوں کو یاد بھی رکھے تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے ساتھوی نشانی وہ آپ کی لائف سے محبت کرے اگر وہ آپ سے محبت میں ہوگا تو آپ کی اپ ڈیٹ لے گا کہ کیا ہو رہا ہے ساتھی ساتھ آپ کے شوق آپ کی دلچسپی کی معلومات دیتا رہے گا ایسا کرنے کا مقصد وہ آپ کے لئے کچھ کرنا چاہتا ہے آٹھوی نشانی چھٹی چھٹی چیزوں کی تاریف کرے اگر وہ آپ کی ہر تفصیل کو نوٹ کرے اور اس کی تاریف کرے یہاں تک کے پوشیدہ چیزوں کی بھی یہی نہیں بلکہ وہ آپ کی دوستوں کی بھی تاریف کرے تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ کا دل جیتنا چاہتا ہے نوی نشانی جب وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہے جب وہ آپ کے ساتھ کمپنی چاہے آپ کے ساتھ رہنا چاہے وقت گزارنا چاہے آپ کے ساتھ زندگی سے لطف اندوز ہونا چاہے تو مطلب صاف ہے کہ وہ آپ کو پسند کرتا ہے دسیو نشانی وہ آپ کو لوگوں سے بچائے جب وہ آپ سے کھل کر باتیں کرے چاہے وہ ٹیکسٹ ہو یا کولنگ ایسی باتیں بھی جو مرد ہر ایک سے شیئر نہیں کرتا آپ سے کرے وہ لوگوں سے آپ کو بچائے اور سب کے بیچ کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے آپ کی عزت تو کوئی حرف آئے ان باتوں کا مطلب وہ آپ سے بہت پیار کرتا ہے سبسکرائب اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو بارے مہربانی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں سے کہیں سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہے جو چلالے وہ گروہ کرتا ہے آگے بڑھتا ہے ویڈیو تکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی